موسیقی یہ ناظرین جو آپ نے کلپس دیکھئے ہیں یہ کوئی صحیح والشہر کا کودے دان نہیں بلکہ صحیح والشہر کا ایک فلٹریشن پلانٹ ہے بات یہی پہ ختم نہیں ہوتی کہ آپ یہاں پہ کڑے میں آئے اور کڑے دان میں ایک کڑا پھینک اور آپ اپنے گھر کو روانہ ہو جائیں وہاں پہ آپ کو ایک منٹ لگتا ہے لیکن یہاں پہ آپ کو پانی بھرنے کے لیے کم از کم ڈیڑھ سے دو گھنٹے کم از کم بھی آپ کو ریکوائیڈ ہوتی ہیں صحیح والشہر انتظامیہ کی نائلی کا ثبوت یہی ہے کہ وہ نہ یہاں پہ صفائی کرواتی ہیں نہ اس کا پریشر ٹھیک کروارہی ہیں عوام نے کئی دفعہ درخواست دی ہیں صحیح والشہر انتظامیہ کو دیئے کہ وہ نمبر پر لیکن کوئی رسپونس نہیں ہے لوگوں نے جا کر وہاں پہ اپلیکیشن جمع کروائی کہ کائنٹلی اس کا پریشر کو ٹھیک کیا جائے اور کچھ فائی کے انتظامات کیا جائے ہیں لیکن وہاں اپنی ہٹ درمی پہ برقرار ہیں افسران خود کو پتہ نہیں کیا سمجھنا سٹارٹ ہو چکے ہوئے ہیں اگر یہی افسران ایک گھنٹے کا دورہ نہیں کر سکتے صحیح وال انتظامیہ کے اور یہی عوام پانی بھرنے کے لیے جو ہے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے جو ہاں پہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو میرے ڈی سی صاحب سے گزاری شکر ہے کائنٹلی اس پہ تھوڑی سی نظر اکرم کریں اور عوام کے لیے تھوڑا سی آسانیہ پیدا کریں کیونکہ ایک عوام ڈیڑھ گھنٹہ کس طرح اپنا نکالی ایک صرف پانی کی بھرنے کے لیے ایک سٹوڈنٹ ہے وہ بھی دو گھنٹے جو ہے وہاں پر اپنے ویسٹ کر کے آجے دو بجے وہ یونورسٹری سے ہی کالی سے ہی یا سکول چاہے گا یا ایک مزدور ہے وہ مزدوری کر کے شام کو پانچ سات بجے آئے گا تو دو گھنٹے وہ وہاں پہ پانی بھرے گا اس کے بعد ٹائم بچے گا تو کائنٹلی پانی کے پریشر کو بھی اور صفائی کی انتظامات کو بھی ٹھیک کیا جائے فیلٹریشن پلانٹ کے اس کا مطلب کوئی فائدہ نہیں اگر وہاں پہ صفائی کی انتظامات نہیں یہی سین ہوگا کہ ہم کسی نلکیا سے پانی بھر کے پی لیں تو کائنٹلی اسی طرح آپ ہمیں ٹریٹ کریں جیسے آپ خود کو ٹریٹ کرتے ہیں کائنٹلی یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آل افسران تک یہ ویڈیو پہنچے اور ان کے کانوں پہ کوئی چون رہیں گے اور عوام کے لئے کوئی نہ کوئی فائدہ ہو تو ملیں گے پھر آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ